پامسٹری کا آج کا لیسن جو ہے وہ اُبھار پر ہے ماؤنٹس پر ہے آٹھ اقسام کے اُبھار ہوتے ہیں اُبھار کی انسانی قسمت پر اس کی لکھ پر کیا اثرات ہیں تو آٹھ اقسام کے اُبھار ہیں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کیا اہمیت ہے تو نمبر ون پر ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر یہ پہلی آپ انگلی دیکھ رہے ہیں فرس فنگر جو ہے اس کے نیچے یہ والا اُبھار یہ نیچے اُبھار جو ہے اسے ماؤنٹ آف جوپیٹر کہتے ہیں ماؤنٹ آف جوپیٹر is related with love with spirituality نمبر ٹو لائلٹی نمبر تھری high ambition نمبر فور happiness نمبر فائیو target in the life ماؤنٹ آف جوپیٹر کے لوگ مشتری کے اُبھار کے لوگ گروہ کے اُبھار کے لوگ یہ والا اُبھار اگر prominent ہو تو ایسے لوگ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگ قائدانہ صلاحیت رکھنے والے لوگ leadership qualities جن کے اندر پائی جاتی ہے وہ ماؤنٹ آف جوپیٹر کے لوگوں میں ہوتی ہے طویل دورانیا کے سفر کرنے والے لوگ مذہب سے محبت کرنے والے لوگ اپنے عقیدے پر ڈٹ جانے والے لوگ اپنے عقیدے پر کیم رہنے والے لوگ لائف میں targets کو achieve کرنے والے لوگ جن کے ایمز بڑے ہوں جن کے ارادے بڑے ہوں جن کے حوصلے بڑے ہوں کمپٹیشن میں حصہ لینے والے لوگ کمپٹیٹر لوگ مقابلہ امتحان میں حصہ لینے والے لوگ یہ mount آف جوپیٹر کے لوگ ہوتے ہیں بیرو کریڈ لوگ آلہ عدو پر فائز لوگ یہ بھی mount آف جوپیٹر کے لوگوں میں ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ہے mount آف سیٹرن زہل کا اوبار یہ second finger second finger second finger کے نیچے یہ والا اوبار اگر یہ والا اوبار prominent نہ ہو تو سب سے بہتر ہے اور اگر prominent ہو ابھار prominent ہو تو ایسے لوگ تنہائی پسند لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں لوگوں سے ملنا ملانا ایسے لوگوں کا بہت کم ہوتا ہے نمبر ثری پر ہے یہ والی انگلی جو ہے جسے sun finger بھی کہتے ہیں sun finger کے نیچے جو ہے یہ والی mount جو ہے اسے mount آف sun کہتے ہیں سورج کا اوبار کہتے ہیں یہ انگلی جو ہے mount آف sun is related with art number two creativity number three beauty number four real the nature are near the nature number five educated people mount آف sun کے لوگ جو ہیں پڑھنے لکھنے والے لوگ اچھی ڈریسنگ کرنے والے لوگ نفاست پسند لوگ نفیس لوگ شہستہ لوگ mount آف sun کے لوگوں میں ہوتا ہے mount آف sun کے لوگ جو ہیں اچھا پہنے اور اڑنے والے لوگ گھروں کو سجانے والے لوگ گھروں کو خوبصورت بنانے والے لوگ انٹیریئر ڈیکوریٹر بھی جو ہیں وہ mount آف sun کے لوگوں میں ہوتا ہے mount آف sun کے لوگ گھروں کو سجانے والے لوگ اس میں مرد اور خواتین دونوں ہو سکتے ہیں انٹیریٹ ڈیکوریٹر بھی دونوں ہو سکتے ہیں نمبر فور پر ہے یہ انگلی جو ہے جسے لیٹل فنگر کہتے ہیں اس کے نیچے جو ابحار ہے یہ والا یہ ابحار اگر پرامینٹ ہو تو ایسے لوگ جو ہیں ماؤنٹ آف مرکری کے بارے میں میں یہ کہوں گا ماؤنٹ آف مرکری is related with ماؤنٹ آف مرکری کے لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ ابحار پرامینٹ ہو ایسے لوگ کمال کے خطیب ہوتے ہیں باکمال لوگ ہوتے ہیں اپنی بات لوگوں کے دلوں میں اتارنے کا فن جانتے ہیں بات کب اور کس وقت کرنی ہے حکمت سے برپور لوگ صلاحیت سے برپور لوگ اپنی بات سے لوگوں کے دل مہ لینے والے لوگ جیسے موجودہ حالات میں مبلغ اسلام صفیر اسلام حضرت مولانا طارج جمیل صاحب ہیں ان کا ماؤنٹ آف مرکری جو ہے وہ پرامینٹ ہے موٹیویشن سپیکر لوگ جن کے اندر صلاحیت برپور ہو جو بات کرنا جانتے ہوں بات سمجھانا جانتے ہوں حکمت سے برپور لوگ علم سیکھنے والے لوگ علم سے برپور لوگ ہنر کی صلاحیت سے برپور لوگ ڈیبیٹر لوگ جیسے ماضی میں ظلفکار علی بھٹو رحمت اللہ علیہ صاحب جو ہیں میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن میرے سینئرز نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بھی ماؤنٹ آف مرکری کے لوگوں میں تھے تو کامیہ بزنسمن سیکسیسفل بزنسمن سیکسیسفل انڈسریل ملکی اور بینہ لوگ کامی سطح کے سنتکار جو ہیں یہ بھی ماؤنٹ آف مرکری کے لوگوں میں آتا ہے نمبر فائی پر ہے ماؤنٹ آف وینس یہ ماؤنٹ آف وینس جناب یہ تھم کے نیچے یہ بڑے جگہ یہ ماؤنٹ آف وینس ہے جسے زہرہ کا ابحار کہتے ہیں ماؤنٹ آف وینس which is most important in the life because وینس is related with emotions نمبر 2 love نمبر 3 adjustability نمبر 4 family life ماؤنٹ آف وینس زہرہ کا ابحار اگر پرامینٹ ہو لوگوں کے دکھ اور سکھ باندھنے والے لوگ محبتیں باندھنے والے لوگ نفرتیں ختم کرنے والے لوگ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونے والے لوگ لوگوں کا فائدہ سوچنے والے لوگ عوام کا فائدہ سوچنے والے لوگ دوسروں کا فائدہ سوچنے والے لوگ رشتے نبھانے والے لوگ کھانے کا زاغ رکھنے والے لوگ اچھے خانسامے بھی ہو سکتے ہیں ملکی اور بینہ لوکوامی سطح کے شیف جو ہیں وہ بھی ماؤنٹ آف وینس کے لوگوں میں آتے ہیں موسیقی کا زاغ رکھنے والے لوگ میوزیشن لوگ موسیقی سننے اور گانے والے لوگ دونوں جو ہیں آرٹس لوگ گلوکار لوگ جیسے مہدوری ڈکسٹ ہے لطہ منگشتر ہے مجھے میرے سینئرز نے بتایا یہ بھی ماؤنٹ آف وینس کے لوگوں میں آتے ہیں پاکستان کے رات فتح علی خان ہیں یہ بھی ماؤنٹ آف وینس کے لوگوں میں آتے ہیں ملکی اور بینہ لوکوامی سطح کی رکاس آئیں جن لوگوں نے ملک اور قوم کا نام روشن کی ہو ملکی اور بینہ لوکوامی سطح کے سپورٹس مین جن لوگوں نے میڈلز لی ہوں جن لوگوں نے ملک اور قوم کا نام روشن کی ہو یہ بھی ماؤنٹ آف وینس کے لوگوں میں آتے ہیں نمبر سکس پر ہے ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو کے لوگ جو ہیں وائلنٹ ہوتے ہیں، اینگر ہوتے ہیں، گرم مزاج لوگ ہوتے ہیں چیلنج قبول کرنے والے لوگ، ہر حال میں جیتنے والے لوگ شکست قبول نہ کرنے والے لوگ، جیتنے والے لوگ، شجاعت والے لوگ ملکی اور بین و لوگ قومی سطح کے شجاعت جن لوگوں نے لیے ہیں یہ بھی ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو کے لوگوں میں آتے ہیں لیکن ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو جو ہے یہ ہے یہ ہے ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو یہ ماؤنٹ آف وینس کے نیچے اسے مارس ون بھی کہتے ہیں مارس پازیٹیو بھی کہتے ہیں اس کے سامنے بالکل اپوزٹ جو ہے یہ جو ہے یہ ماؤنٹ آف مارس نیگیٹیو ہے ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو کو ڈیفینڈ کرتا ہے نیکسٹ ہے ماؤنٹ آف مون چاند کا ابحار چاند کا ابحار جو ہے یہ والا چاند کا ابحار ہے یہ والا چاند کا ابحار یہ ماؤنٹ آف وینس اس کے ساتھ جو ہے ماؤنٹ آف مون ماؤنٹ آف مون کے لوگ اگر ابحار پرامینٹ ہو تو ایسے لوگ وہمی لوگ ہوتے ہیں شکی لوگ ہوتے ہیں وہم کے امراض کے لوگ ہوتے ہیں بار بار بات کو دھرانے والے لوگ اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کرنے والے لوگ ہوائی کلے بلانے والے لوگ بڑھ کے مارنے والے لوگ یہ ماؤنٹ آف مون کے لوگوں میں ہوتا اگر پرامیرنٹ نہ ہو نارمل ہو جیسے بھی یہ نارمل ہے تو ایسے لوگ مصور لوگ ہوتے ہیں ٹریولنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سیرو سیاست محبت کرنے والے لوگ اس کے نیچے ہے یہ ماؤنٹ آف مارس نیگٹیو ذہنی جنگ لڑنے والے لوگ ذہنی صلاحیت سے آگے بڑھنے والے لوگ اس میں کامیہ وکیل بھی ہو سکتے ہیں پرفیسرز بھی ہو سکتے ہیں مصنب بھی ہو سکتے ہیں لکھاری بھی ہو سکتے ہیں صحافی بھی ہو سکتے ہیں پڑھانے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں پڑھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں علم کی صلاحیت سے برپور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کا کامی سارا ذہن کو دھماغی صلاحیت سے آگے بڑھنے والے لوگ ماؤنٹ آف مارس نیگٹیو کے لوگ جو ہیں یہ دیکھئے گا ماؤنٹ آف مارس نیگٹیو کے لوگوں میں ججز بھی ہو سکتے ہیں فیصلہ کرنے والے لوگ قاضی سرپنچ مگر فیصلہ رشوت سے نہیں سفارش سے نہیں افرادی قوت سے نہیں کسی کے دباؤں سے نہیں رشتہ داری کی تعلق پر نہیں ذہن سے فیصلہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ماؤنٹ آف مارس نیگٹیو کے لوگ ہوتے ہیں نیکسٹ آپ لیکچر ساتھ کیجئے یہ لائف لین ہے یہ لائف لین ہے یہ آپ کی جو ہے برین لین ہے یہ آپ کی ہرٹ لین ہے یہ لک لین ہے میری لک لین تو بہت اچھی ہے یہ میری لک لین ہے یہ جوپیٹر کے ساتھ مل رہی ہے یہ لک لین جو ہے تو یہ بھی آپ جانیے پھر ادھر آپ کی میریج لین ہے پھر ڈیوورس لین ہے پھر ٹریولنگ لین ہے پھر آپ کی صحت کی لین ہے تو اس پر میرے نیکسٹ لیکچر سرچ کیجئے یوٹیوب پر میرے اسٹم ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر آ چکے ہیں موسیقی